السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم محترم ناظرین حضرات ایک سوال کیا گیا ہے کہ حاملہ عورتوں کے لئے رمضان کے مہینے میں کیا حکم ہے کیا اس پر سارے روزے فرض ہیں یا روزوں کی جگہ کوئی اور عمل ہے جسے کر کے وہ رمضان کے مبارک مہینے کی فضیلت حاصل کر سکے تو چلیے محترم ناظرین حضرات ان کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اور اس مسئلے کی حقیقت کو بھی سمجھ لیتے ہیں تو محترم ناظرین حضرات حاملہ عورت کو یعنی پریگننٹ عورت کو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی جان کو یا اس کے حمل کو یعنی بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے حاملہ عورت کو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر اسے یہ محسوس ہو کہ میری جان کو یا پھر میرے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ اندیشہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور پھر بعد میں روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگی اور اگر کسی بھی طرح کا کوئی نقصان یا خوف یا کوئی خطرہ نہ ہو تو وہ روزے رکھے گی کیونکہ رمضان المبارک کے روزوں کی خاص فضیلت رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے اس لئے بلا کسی شریع عذر کے یا بلا شدید عذر کے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزے نہیں چھوڑنے چاہیے کیونکہ حدیثوں کے اندر آتا ہے اگر ایک روزہ جان سے یا بھولے سے چھوٹ گیا تو سال بھر یا عمر بھر بھی اگر کوئی بندہ روزہ رکھے تو اس روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی اور رمضان المبارک کے ایک روزے کی خاص فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ بلا کسی شریع عذر کے یا شدید عذر کے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے بلکل نہ چھوڑے جائیں مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے فقط واللہ اعلم